ایسا کہا گیا کہ چار سو پار میں سمجھا زنطہ کو فر ایک بات دھنیواد دوں گا اور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام نے توڑ دیا حکومت کا گرور دروار تو لگا ہے پڑا گمگین بینور ہے پر عدیش مودے دروار تو لگا ہے پر بڑا گمگین گمگین بینور ہے اور پہلی بار ایسا لگ رہا ہے ہاری ہوئی سرکار براجمان ہے جنتہ کہہ رہی ہے چلنے والی نہیں سرکار عدیش مودے جنتہ کہہ رہی ہے چلنے والی نہیں یہ گھرنے والی سرکار ہے اور کیونکہ اوپر سے جڑا کوئی تار نہیں نیچے کوئی آدھار نہیں ادھر میں جو ہے اٹکی ہوئی وہ تو کوئی سرکار نہیں درسل پورا انڈیا سمجھ گیا ہے کہ انڈیا ہی پرو انڈیا ہے اس شنوان میں انڈیا الائنس کی نیتک جیت ہوئی ہے یہ پی ڈی اے انڈیا کی سکارات مک راجنیت پولیٹکس جو پوزیٹیو ہے پوزیٹیو پولیٹکس کی جیت ہوئی ہے یہ انڈیا پی ڈی اے کی سوشل جسٹر مہم کی وکٹری ہے دوہزار چوبیس کا پڑھام ہم انڈیا والوں کے لئے ذمہ داری سے بھرا پیغام بھی ہے اور اگر میں یوں کہیں ادھیکش مود ہے کہ پندرے ایگرس انیس سو سیتالیس اگر اپنے ویشک راجنیت سے آزادی کا دن تھا تو چار جون دوہزار چوبیس دیش کے لئے سمپتائک راجنیت سے آزادی کا دن رہا یہ سمپتائک راجنیت کے انت اور سمپتائک راجنیت کی شروعات ہے جہاں سمپتائک راجنیت کا انت اور ہے وہیں سمپتائک راجنیت کی شروعات ہوئی ہے سب سے اچھی بات ہوئی یہ ہے کہ اس شناؤں میں سمپتائک راجنیت کی ہمیشہ کے لئے ہار ہو گئی ہے ادھیکش مود ہے کہنے کو سرکار یہ کہتی ہے کہ یہ فیفت لارجسٹ ایکونیمی بن گئی ہے اور جی ڈی پی کے معاملے میں فیفت ورلڈ کی ایکونیمی بن گئی ہے لیکن ادھیکش مود یہ سرکار کیوں چھپاتی ہے کہ اگر یہ ہماری سب سے لارجسٹ ایکونیمی اگر ہم پانچ میں نمبر پر ہیں تو ہمارے دیش کی پر کیمپٹا انکم پرتی وقتی آئے ہمارے کس اسطحان پر پہنچی ہے اور ہم لوگوں نے تدیکش مودے دیکھا ہے کہ اگر دلی کی سرکار نے کہا ہوگا کہ پانچ ٹلین ڈالر کی ایکونیمی بنے گی تو جہاں سے پدھان منتی جی چھن کر کے آتے ہیں وہاں کا پردیش کے سرکار بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ون ٹھلین ڈالر ایکونیمی بنا لیں گے دیش کی ایکونیمی کہاں پہنچ گئی پر کیپٹا انکم کیا ہے لیکن اگر اتر پردیش کی ایکونیمی تو اگر ون ٹھلین ڈالر کی ایکونیمی بننا ہے تو کم سے کم پینتیس پرسنٹ کی گروت شاہیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ پینتیس پرسنٹ کی گروت اتر پردیش پاپ آئے گا ہم ہنگر انڈیکس میں کہاں کھڑے ہیں نیچے سے کہاں ہیں جو فیفت لاجس کانومی کی بات کر رہے ہیں وہ انیکلیٹی کے پیرامیٹر پر کہاں کھڑے ہیں وہ ہیپینیس انڈیکس میں کہاں کھڑے ہیں اور جو لوگ چناؤ کو اپنے طریقے سے موڑتے ہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں اس چناؤ کے پرنام نے توڑنے والی راجنیت کو توڑ دیا ہے اور جوڑنے والی راجنیت کی جیت ہوئی ہے اس چناؤ میں دن دن چھل بھل کی نکاراتنگ راجنیت کے شکست ہوئی ہے یہ چناؤ جو دیش کا ہوا یہ سکارات راجنیت کا نیا دور شروع ہے اس بار پرو کانسٹیشن والوں کی جیت ہوئی ہے ہم مانتے ہیں سمیدان ہی سنجیمنی ہے اسی کی جیت ہوئی ہے یہ سمیدان منتھن میں سمیدان رشکوں کی جیت ہوئی ہے اب اوپر سے نیچی کے راجنیت کا انتھ ہو گیا ہے اب نیچے سے جو سماج کی جو آواز اٹھے گی وہی راجنیت کا آدھار بنے گی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کسی کی وقتگت مہت کانشاہ سے نہیں جن اکانشاہ سے چلے گا مطلب اب منمرجی نہیں جنمرجی چلے گی اس شناو کا بڑا پیغام یہی ہے ادش موڈے بہت سی باتیں ہوئی ہیں اگر اتھے پردیش کی بات نہ ہو کیونکہ ادش موڈے سب سے بڑا پردیش جہاں ہے اس نے ہر بار دوسرے دل کو سمرتھن دے کر کے سرکار بنائی میں انہی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیوٹو کی فوٹو لے کر بنارس کی گلیوں سے لے کر کے گنگا جی تک دھونڈ رہے ہیں ان کو لگتا ہے جس دن ماں گنگا صاف ہو جائیں گی شاید اس دن کہیں کیوٹو اس کی گود میں کہیں مل جائے گا بنارسی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی گنگا جی کے بھی تل میں اتر کر اس کا درد بھی جانے اتر پردیش کی جنتہ کب بس یہی آگرے ہے کہ جس گنگا جل کو ہاتھ میں لے کر سچ کہنی کی قسم کھائی جاتی ہے کم سے کم اس گنگا جل سے تو جھوٹ نہ بولا جائے جہاں وکاس کے نام پر خرب اور روپے کی لوٹ کا راج کھولتے بھرشتہ چار کے گڑے پردیش کا نام خراب کر رہے ہیں وہیں پہلی وارش میں ہی ٹپکتی ہوئی چھت اور گر چکی اسٹیشن کی دیبار بیمانی کی نشانی بن گئی ہے اردیش مودے وکاس کا ڈھیڑورہ پیٹنے والے اس وناش کی ذمہ داری کب لیں گے اور رہی سچے وکاس کی بات تو ہم نے جو سڑک بنائی اس پر ہوای جاز اترے تھے اور اتر پدیش کی مکھ نگری میں سڑکوں پر ناؤ اتری ہیں اور اب یہ بارش اور ہو جائے گی تو ناؤ سے بھی چلنا پڑے گا یہی سمارٹ سٹی کے جملے کا بھی حال ہے نہ تو جام سے چھٹکارہ ملا نہ بنیادی صبتہوں سے کوئی نزات ملی نہ کوئی بنیادی صبتہیں مل پائی ہیں مجھے یاد ہے اردیش مودے دیش کے پدھان سانسا جی نے آنات پشوں کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا آنات پشوں کی سمسیہ سے چھٹکارہ دلوانے کے لیے کب وعدہ کیا ہوا لیکن کئی چنان بیت گئے ہیں ابھی تک گننے کا بھکتان دو ہفتے کا وچن جو دیا تھا کہاں دیا تھا اب تو وچن دینے والے کو بھی یاد نہیں ہے ہر بات کو جملہ بنا دینے والے لوگوں کے اوپر سے جنتہ کا بھروسہ اٹھ گیا ہے اسی لیے بہمت کی سرکار نہیں ہے یہ سہیوک سے چھلنے والی سرکار ہے ڈیبل انجن کی نام پر اتھا پردیس کو ٹکرہات کے سبا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اتھا پردیس میں پرہتو کی لڑائی دو لوگوں کو آپس میں لڑا رہی ہے لیکن اس کی مار جنتہ کو ستا رہی ہے پچھلے دس سالوں کی اپلبلی بس اتنی رہی کہ ایک سکشہ پریشہ مافیا کا جنم ہوا عددیکش مہدیب جس سمیں چناؤں میں تھے اور اتھا پردیس میں وہ حالات دیکھے ہیں کہ نوجوان جب بھی تیاری کر کر کے جاتا تھا اور پریشہ دے کر کے لوٹتا تھا تو اس کو پتہ لگتا تھا کہ پیپر لیک ہو گیا اور اتھا پردیس میں کیول ایک پیپر لیک نہیں ہوا ہے جتنی بھی پریشہ ہوئی ہیں سب پیپر لیک ہوئے ہیں کیول اتھا پریشہ ہی نہیں مہمانی نے سانسد کی طرف سے سن رہا تھا کئی ایسے پردیس ہیں جہاں پر پریشہ ہیں دینے تو بچے گئے لیکن وہاں بھی پیپر لیک ہو گیا اور ابھی جب چار جون کو رزلٹ آیا اس کے بعد جو بات اٹھی ہے دیش کی سب سے پریشہ پریشہ اس کا بھی پیپر لیک ہو گیا اور آنکھے کار یہ پیپر لیک ہو کیوں رہا ہے سچائی تو یہ ہے کہ یہ سرکار پیپر لیک اس لیے کرا رہی ہے کہ سرکار نوخری نہیں دینا چاہتی روجگار نہیں دینا چاہتی ان نوجوانوں کا بھوست نہیں بننے دینا چاہتی پیشلے دس سالوں کی اپلبدی بس اتنی رہی ہے کہ ایک سکشہ پریشہ مافیا کا جن ہوا ہے جس نے تتھا کتھت امرت کال میں وہاں کے بھوست کی آشاؤں کو ہی ضرور آشاؤں کو ہی جہر دے دیا ہے جو سرکار امید کو مار دے ونو تو ورطمان کو صدار سکتی ہے نہ بھوست کو سمار سکتی ہے سرکار آشا کا پرتیق ہونی چاہیے نراشا کا نہیں جنتہ چاہتی کہ ہر سمسیاں کے لیے بیتے کلک کی کو ذمہ دا ہے ٹھہرانے کے بہانے کو سرکار چھوڑے اور آنے والے کلکی بات کرے اگلے ہزار سال کے جھوٹے سپنے دکھانے والے اگلے مہینے ہونے والی پریچھوں کے لیگ نہ ہونے کی گارنٹی کب لیں گے جنتہ اب نہ تو کسی بہکامے میں آئے گی اور نہ کسی کے بہلابے فسلابے میں آئے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ امرت کال کی بات کرنے والے جنتہ کا جاگرن کال آ گیا ہے آج اس صدر میں نئے رانیتک جاگرن کے انیک پردندی بیٹھے ہیں اب جب پنر جنوان اب جب بات ہوگی تو سچی بات ہوگی اور جنتہ کو پوری سچائی کے ساتھ ہم لوگنی ذمہ داری کے ساتھ بات رکھیں عدیش مہدے ایک جیت اور ہوئی ہے ایک جیت اور عدیش مہدے ہوئی ہے میں جانتا ہوں ستہ پکش بیٹھے والے لوگ سمجھ گئے ہوں گے عدیش مہدے کی جیت بھارت کے پرپک مداتا کی لوگ کاندک سمجھ کی جیت ہے اور ہم تو عدیش مہدے یہی سنتے آئے ہیں ہوئے وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ عدیش مہدے ہوئی وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاٹھی میں نہیں ہوتی آباز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویٰ وہ ہیں خود کسی کے سہارے کے لاچار میں پھر کہہ دینا چاہتا ہوں ہوئے وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاٹھی میں نہیں ہوتی آباز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویٰ وہ ہیں خود کسی کے سہارے کے لاچار ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے فریم کا پیغام ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے فریم کا پیغام جو سچے من سے کرتے ہیں سب کا کلیار صدیوں میں جن 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 گاتا ہے جن کے گان عبیدان دیتی جن کی مند مند مسکان مانفتہ کے لئے اٹھتا جن کا تھیر کھمان عدیش مہدہ جو اسط پر ست کی جیت کا ہے نام افنتی ندی پر جو بانے مریادہ کے بان وہ ہے عبد کے راجہ پرسوتم پربورام ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے فریم کا پیغام عدیش مہدہ کچھ باتیں ہیں عدیش مہدہ کچھ باتیں سمیں اور کال سے پرے ہوتی ہیں اس لئے آج یہاں عدیش کے صدن میں پڑھا گیا ایک شیر یاد آ گیا جو تب صحیح تھا اب اور صحیح ثابت ہو رہا ہے عزازت ہو عدیش جی تو میں عرض کروں حضورِ علیہ آج تک خاموش بیٹھیں اسی گم میں حضورِ علیہ آج تک خاموش بیٹھے ہیں اسی گم میں میں فیڈ لوٹ لے گیا کوئی جبکی سجائی ہم نے مہدہ کچھ باتیں ہیں عدیش مہدہ ہے کچھ لوگوں پر مہربان رہی سرکار اور کمیشن بھی شیر کئیس میں بہت بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں عدیش مہدہ ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پرشن اس سنسطح پہ بھی لگا ہے اور اگر اس سنسطح پہ پرشن لگا ہے تو لگانے والی سرکار کی وجہ سے لگا ہے اس لئے اگر نسبقش ہوگی وہ سنسطح تو نہ کیبل ہمارا لوگتنت سوست ہوگا بلکہ ہمارے لوگتنت اور مجبوط دنیا میں دکھائی دے گا عدیش مہدہ ای بی ایم پہ مجھے کل بھی بھروسہ نہیں تھا آج بھی نہیں بھروسہ میں اسی کے اسے سیڑ جی جاؤں تب بھی نہیں بھروسہ اور میں نے اپنے چھناوں میں کہا تھا عدیش مہدہ کہ ای بی ایم سے جیت کر کے ای بی ایم ہٹانے کا کام کریں گے نہ ای بی ایم کا مدہ مرا ہے نہ جائے گا ختم جب تک ای بی ایم نہیں ہٹے گی ہم سماجبادی لوگ اس بات پر اڑگ رہنگے عدیش مہدہ وہ پردیس ہے جس نے سرکار بی جی بی کی بنوائی ایک بار نہیں دو بار بنوائی اور اسی عدیش کے ساتھ کتنا بڑا بھیدواب عدیش کے ساتھ بڑا بھیدواب مجھے یاد ہے وہ دن جب پدھان منتی جی ایئر فورس کے سب سے بھاری بہان ہبائی جہاز سے اترے تھے سڑک پر وہ الگ بات ہے کہ اس پردیس کے مکہ منتری ان کے ساتھ نہیں بیٹھ پائے تھے لیکن وہ ایکسپریس میں جو بنا تھا اور آج بھی جو اتر پردیس میں بن رہے ہیں وہ اتر پردیس کے بجٹ سے بن رہے ہیں لیکن دلی کی طرف سے کوئی ایکسپریس میں ابھی نہیں دیا گیا ہے نہ کیبل انفرسیکشن میں بھیدوا ہوا ہے بلکہ ہمیں یاد ہے کہ پدھان منتی جی نے بڑے پیمانے پہ گاؤں گود لیے تھے اور سوچیے اگر دیش کے پدھان سانسد اگر کسی گاؤں کو گود لی لیں اور اس گاؤں کی تصویر نہ بدلے تو شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی گاؤں کی تصویر دس سال میں بدلی ہوگی مجھے وہ گاؤں جس کو انہوں نے گود لیا جو پدھان منتی جی کی آدھر سیوجنا تھی اس کے تحت جو گود لیا گیا تھا گاؤں وہ پانچ برس پہلے خوب شور ہوا تھا کی بنارہ شہر کی طرح دومنی میں چم چمانے لگے گیا ایک گاؤں حقیقت میں کچھ نہیں ہوا اس کی دردسہ ویسی کی ویسی ہے جیسے تھا گاؤں ویسا ہی کا ویسا ہے ٹوٹی سڑکیں کچھی پگڑنڈیاں اکھڑے اور ٹوٹے ہوئے اینٹ کے کھنجے بدحال ہینڈ پمپ پاور لوم اور پنکھے کے جالی کے کار کھانے کو آخر کب تک رفتار ملے گی جو اس گاؤں میں کام ہوتا تھا لوگ کرتے تھے کھالی پڑے رسوئی گیس کے سلنڈر اندہ دھند بجلی کٹھوتی کے بیچ اس گاؤں کے لوگوں کو ہر صبح مزدوری کی کبھی نہ ختم ہونے والی تلاش آخر کب پوری ہوگی تو سوچیں ایک گاؤں کی تصویر یہ ہے جو گاؤں کبھی گود لیا گیا تھا اس گاؤں کی بھی تصویر نہیں صدر پائی ہے جو بھاجپا کے سمانٹ سٹی کے جھوٹے سپنے میں گاؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اپنے گاؤں گود لینے کی جو بات کہی تھی کیا وہ بھی جملہ تھا دیکھشی پتہ نہیں جس گاؤں کو گود لیا تھا اس کا نام بھی کسی کو یاد ہے کی نہیں میں نام پوچھ کر کے کسی کو شرمندہ نہیں کروں گا کیونکہ اگر نام یاد ہے تو یہ تو اور بھی بری بات ہے کہ اپنے نام یاد رکھنے کے بازوید کچھ نہیں کیا جسے گود لیا جاتا ہے اسے اناد بنا کر چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے اور اگر تصویر ادیش مودے بدلی ہو دس سال میں ان تمام گود لی ہوئے گاؤں کی تو میں ستہ پشک لوگوں سے کہوں گا جرور اس صدر میں بات رکھا جرور بتائیں آپ جو بات کبھی ادیش مودے کاس سنسس کی اٹھی تھی ہم اس کاس سنسس کی پکش میں ہیں کہ بینا کاس سنسس کے سماجی بنیاد سمبھم نہیں سب کو حق دلانا پانا مشکل ہے ادیش مودے راجپتی جی کے ابحاشن میں اگنی ویر کو لے کر کے جو چنتہ بپشکی تھی اور دیش کے نوجوانوں کے تھی وہ چنتہ ویسی کی ویسی بنی ہے ادیش مودے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں خود میریٹی سکول سے پڑھا ہوں میرے ساتھ کے بہت بڑے پیمانے پہ لوگ فوج میں میں نے سمیں سمیں پہ جو میرے ساتھ پڑے جو سینئر تھے ان سے بھی جانکاری حاصل کی ہے بڑے بڑے آفسر سے میں نے پوچھا ہے وہ شاید آپ کو نہ بتا پائیں لیکن دبی جو مان میں انہوں نے کہا ہے کہ دیش کی سرچہ کے ساتھ اگنی ویر جیسی ویبستہ لاغو کرنے سے سمجھاتا ہو رہا ہے ادیش مودے کسی بھی دیش کی سب سے بڑی پراتھی مکتہ اگر کوئی ہے تو وہ دیش کی سیماؤں کی سرچہ ہے اگنی ویر جیسی ویبستہ سے کبھی سمبب نہیں ہے ادیش مودے ہم اگنی ویر ویبستہ کو کبھی سوکار نہیں کر سکتے ہیں آج نہیں کل کر نہیں بعد میں جب کبھی بھی ستہ میں انڈیا گھڑ بندن آئے گا اگنی ویر ویبستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قتم ہو جائے گا ادیش مودے جنہوں نے کہا کہ ہم آئے کسانوں کی دو گنی کر دیں گے آج کسان پورا دیش کا دیکھ رہا ہے کہ اس کی آئے کہاں دو گنی ہو گئے اور جس طرح مہنگائی بڑی ہے سرکار بتائے کہ مہنگائی اس بڑھیں پہ اس کی آئے کتنی ہونی چھئے اور جو انفرسٹریچر کی بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی کہ ایم ایس پی لاغو کرنے کے لئے ایڈکلز سیکٹر کا انفرسٹریچر تیار ہوگا لیکن جہاں تک میں نے اتفادیس میں دیکھا ہے اگر اس سرکار میں ایک بھی نئی منڈی بنی ہو تو مجھے سرکار بتا دیں ادکلز سیکٹر میں بنانے کی بڑی بات کہی تھی اگر سرکار کی طرف سے ایک بھی منڈی دس سال میں بنی ہو تو جرور سرکار بتائے جو سرکار منڈی نہیں بنا سکتی ہے اس پہ ایم ایس پی کا بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے ایم ایس پی کا بھروسہ دلایا تھا ہم ادھیکش مودے آپ کے مادم سے یہ ہی کہیں گے کہ جو راشپتی کے ایواشن میں لیگل گارنٹی ایم ایس پی کو ملنی چاہیے تھی وہ کراپس کو نہیں ملی ہے نہ کیبل فصلوں کو ملے بڑکی ہارٹی کلچر کراپس کو بھی ایم ایس پی دینے کا فیصلہ ہو جس سے کہ ہمارا کسان خوشحال ہو سکے ساتھی ساتھ اوپی ایس کی بات ایواشن میں نہیں آئی ہے اوڑ پینشن اسکیم لاغو ہو جس سے ہمارے تمام سرکاری کرمچاریوں کا بھوست بن سکے اور دیش کی ایک بڑی آبادی جہاں سے میں چھن کر کے آتا ہوں اتر پردیش جہاں بھنکر نہ کہ بھر اتر پردیش بلکہ دیش کے کونے کونے میں بھنکر سماج کی لوگ بڑے پہمانے پر رہ رہے ہیں لیکن بھنکروں کو جو صفیدھائی ملنی چھئیے وہ بھی اس سرکار میں نہیں مل پا رہی ہیں جو پردیش سرکاروں نے کبھی بھنکروں کے لیے یوجنائے چلائیں تھی وہ بھی ادہش مودے بند کر دی ہیں میں انت میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس سرکار نے نوجوانوں کو نوکری نہیں دی ہے نوکری اور روجگار ان سے چھینے ہیں بہت نوکری چھینی ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اردیش جی اس لیے میں کہوں گا کہ آپ کے راج میں نہ نوکری کی امید ہے نہ روزگار کیونکہ آپ نے چھوٹے کاروائی تک کو اتنا چھوٹا بنا دیا ہے کہ نہ تو وہ اپنا پیڈ بھر سکتا ہے نہ کسی کو نوکری پر رکھ سکتا ہے جو کچھ پد نکلتے بھی ہیں تو ان پر لیٹرل انڈی کے نام سے پچھلے دروازے سے کچھ خاص سنگی ساتھیوں کو رکھ لیا جاتا ہے آرشن کا حق نوٹ فانٹ سوٹیبل کے نام پر ہرپا جا رہا ہے اور ادھیکش مودے آرشن کے ساتھ اتنی کھلوار کسی سرکار نے نہیں کی ہوگی جتنی کھلوار اس سرکار نے کی ہے جہاں سرکاری نوکریاں نہیں دی جارہی ہیں اور سرکاری نوکریاں اس لیے نہیں دی جارہی ہیں کیونکہ انہیں آرشن دینا پڑے گا جس پردیس سے میں آتا ہوں جس پردیس سے میں آتا ہوں وہاں سب سے بڑے پیمانے پہ نوجوان بروزگار ہے اور پچھلے دس سال میں جو کوشن جو پیپر انہوں نے لیٹ کرائے ہیں وہ اس لیے کرائے ہیں کیونکہ نوکری نہ دینی پڑے اور اگر نوکری دینی پڑے گی تو انہیں آرشن بھی دینا پڑے گا یہ جانبوچ کر کے سرکار نوکری اور آرشن کے ساتھ کلوار کر رہی ہے میں عدیقش مہدے انت میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آشا ہے یہ سرکار تب تک چلے گی تب تک اس کے کے اند میں اس دیش کا ہر ایک گریب سوشت ونچت فیڑت پشرا دلت آلسنگ کا آدھباسی مہلہ یوہ چھوٹا کارواری ایماندار نوکری پیشا عام آدمی اور کمچاری ادھکاری مزدور اور کسان ہوگا ناکی دھنوان ہوگا اور شاسن کے آدھار پر سمیدھان ہوگا و جملوں کی جگہ سچ میں مہنگائی بیروجگاری بھشتہ چار گریبی بھکمری سمپتہ انسا دلت و مہلہ اتپیدھن سماجی کے نیائی جیسے مول بھد مدنوں کا سماندھان ہوگا اور بھوجن بجلی پانی دوائی پڑھائی جیسی بنیادی ضرورتوں کے لیے کاغجی یوزنو کی جگہ سچ میں انتظام ہوگا میں ایک بار پھر اتپردیس کی سمجدار جنتہ دوارہ سب سے بڑی پارٹی چنے جانے کے ساتھ ساتھ انڈیا گڑھوندن سماجی بھادی پارٹی ایک آنگیس کو سب سے زیادہ سیٹیں جتائیں اور